جلا کانگڑا اور ہمیرپور کی سیمہ پر سوزانپور میں بیاس ندی میں کھنن کر رہے مافیا پر پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے رات دو بجے بیاس ندی کے سمیپ سوزانپور اپمنڈل کے جنگل کشیتر میں اس کاروائی کو انظام دیا جانکاری کے مطابق سوزانپور پولیس ٹیم نے گپ سوچنا کے آدھار پر کاروائی کرتے ہوئے موقع پر پانچ جی سی بی مشین تتھا تیرہ ٹپ پر کھنن کرتے ہوئے قبضے میں لیے اور سولہ چالکوں کو حراست میں لیا تھا پولیس ادھیک شکر ڈاکٹر آکریتی شرمہ و ایسے چو سوزانپور ستپال شرمہ صحیح تیر ٹیم نے اس بڑی کاروائی کو انظام دیا ہے ایس پی ہمیرپور کے اگوائی میں پولیس ٹیم نے ندی کو کروس کر کے کھنن مافیا پر شکنجا کسنے میں سفلتہ حاصل کی پولیس ٹیم کی اس کاروائی سے سوزانپور تھانا کے علاوہ جنگل بیری بٹالین ہمیرپور پولیس لائن سے بھی پولیس کرمیوں نے اپنی سہبہ گیتہ نبھائی آپ کو بتا دیں کہ ہمیرپور جلہ پولیس کے دورہ کھنن مافیا کے خلاف کی گئی یہ اب تک کی سب سے بڑی کاروائی ہے اس معاملے میں پولیس نے مائننگ ایکٹ کے تحت بیوین دھاراؤں میں کیس بھی ریجسٹر کیا ہے پولیس ادھیکشک ڈاکٹر آکریتی شرمہ کے مطابق پولیس نے کھنن مافیا کے خلاف رات کو سرکاری کھنیج چوری کا معاملہ درج کیا ہے تحت کھنن کرنے والے جیسی بھی آپریٹر سہیت سولہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس معاملے کی گہنتہ سے جانچ کر رہی ہے تحت اب کھنن مافیا کو چھوڑا نہیں جائے گا انہوں نے بتایا کہ پولیس نے مائننگ ایکٹ کے تحت بیوین دھاراؤں میں کیسے درج کیا ہے اسی رات 28 تاریخی رات کو ہمیں ہمارے کو ایک کچھ سوچنا ملی کہ اس سمیں جنگل خاص میں جو بیاس کا ریور بیڈ ہے وہاں پر illegal مائننگ چل رہی ہے تو اس سوچنا پر ترنت جو ہے تھانہ سو جانپور کی ٹیم وہاں پر روانہ ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر پایا گیا کہ اس سمیں وہاں پر 13-15 پیاس پاس ویکلز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جے سی بیز لگی ہوئی ہیں جو کی سڑک سے ہی سنائی دے رہا تھا کہ وہاں پر اس طریقے سے اوید روپ سے خننگ ہو رہا ہے جس پر ہماری ٹیم وہاں پر گئی اور اس نے موقع پر جا کر ان سبھی ویکلز کو جو ہے کبزے میں لیا ہے پانچ جے سی بی اور تیرہ ٹپرز اور اس کے علاوہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہیں بھی تھانہ میں طلب کیا گیا ہے اور یہ جتنے بھی ویکلز ہیں ان کو سیز کر کے اور اس میں ہم نے فی آر درش کری ہے پلستانہ سو جانکور میں مائنز ان منڈرل دیویلپنٹ ریگولیشن ایک کے تحت دھارہ 21 اور 23 کے تحت موقع درش کیا گیا ہے اس کے لوا 379 IPC بھی اس میں آیت کی گئی ہے اور اس میں جانچ ابھی جاری ہے جات کا سمیت ہے اور وہاں پر کافی دھوند بھی تھی اور کیونکہ یہ آج کل کافی دھنڈ بھی ہے تو ایسے اس تھان پر پہنچنا کیونکہ وہ سڑک سے کافی دیڑ دو کلومیٹر دور اندر کھڑ کے اندر یہ سب عوید روپ سے کھنن چل رہا تھا تو وہاں پر ہماری ہم لوگ نہیں جا پا رہے تھے اور ہمیں وہاں پر بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہماری ٹین جو ہے وہاں پہنچی ہے اس دوران ہم نے اپنی جنگل بیری بٹالین سے بھی ترنت لوگوں کو وہاں پر پہنچایا کیونکہ ہمیں فورس کیا بشکتہ تھی اور پولیس لائن ہمیرپور سے بھی لوگوں کو ترنت وہاں کے لیے روانہ کیا گیا اور ریبھن ٹیمیں بنا کر ان کو وہاں پر پہنچا کر ہم نے یہ جو کررات کو آپریشن یہ سکسیسولی اس کو اچھید کیا یہ جو لوگ کام کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی ویکتی ابھی تک ایسے اس تھانیا تو نہیں پایا گیا ہے لیکن جو ہم نے سولہ لوگ جن کو ہم نے جانچ کے لیے طلب کیا یہ لوگوں کا ابھی تک تو یہی پرارمبک جانچ میں یہی آیا ہے کہ یہ کرشر کے لیے یہ سب عوید خانند ہو رہا تھا تو اب اس پر جانچ کی جائے گی کہ یہ کس کا کرشر تھا اور کس کے لیے سامان جا رہا تھا جانچ گا róż ہم خور coop